اسلام علیکم ویورز تو پرائم منسٹر یوت لون کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور مزہدار اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ لون ملنا جہاں وہ شروع ہو چکے ہیں کل ہونے والی جو دو دن پہلے ایک تقریب ہوئی تھی جس کے اندر لائف جہاں وہ پرائم منسٹر نے جہاں وہ لوگوں کو لونز دیئے ہیں اور مختلف بینکس کی طرف سے یہ لونز آئے ہیں جن میں ایچ بیل تھا بینک آف پنجاب تھا اور زری ترقیاتی بینک تھا تو ان تینوں بینکوں نے بڑی جلدی جہاں وہ لوگوں کو لون دینا جہاں وہ شروع کر دیئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اور آپ لوگ ابھی اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے تو ابھی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے میں آپ کو لائف ویڈیو دکھاتا ہوں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپچن میں مل جائے گا آپ اس کو جا کے ابھی اپلائی کیجئے اور فوراں سے پہلے لون حاصل کیجئے یہ لائف ویڈیو دیکھی جس کے اندر جہاں وہ وزیراعظم صاحب نے لوگوں کو لونج ہے وہ تقسیم کیے ہیں پندرہ کے قریب پرائیویٹ بینکس ہیں بہت آج کی جو تقریب ہے اس میں بینک آف پنجاب ایچ بی ایل اور زرائی ترقی بینک زرائی ترقی آتی بینک جو ہے یہ ہمارے مین پارٹنرز ہیں اور انہوں نے سب سے تیزی سے جو ہے یہ ڈس برسمنٹس انشور کی ہیں اور ہم ان کے بہت مشکور بھی ہیں اور میرے خیال سے یہ جو سرویسز ہیں پاکستان کیلئے ان کے شکر گزار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ اور پارٹنرز ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں جس میں ہمیں زارہ بشارت نے یہاں جوائن کیا ہے وہ ٹک ٹاک کی ساؤتھ ایشیا کی پبلک پولیسی ہیڈ ہیں ٹک ٹاک جو ہے وہ ہمارے لئے کچھ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ومن انکلوزن کو انشور کر رہا ہے اور ان کو ہمارے ساتھ مل کے اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہے سمیلرلی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ہمارے ساتھ یہاں پر چیمین موجود ہیں پریزیڈن موجود ہیں ایسن صاحب یہ ایک فسیلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں چیمبر کے اندر جو کہ جن لوگوں کو اسلام آباد اور اردگیت کے ایریاز میں لون مل رہے ہیں ان کی وہاں پر منٹرشپ کی جا سکے اور لون اپلیکیشنز میں یہ وہاں پر بچوں کو فسیلیٹ کریں گے چیمین نادرہ بیٹھے میں ہے یہ ہماری مدد کر رہے ہیں اس طرح یہ ہماری تمام پارٹنشپس اور کولیبریشنز ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشور کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام اسی تیزی سے آگے بٹھتا رہے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں and I just wanted to acknowledge them in front of you in your honourable presence over here and that's about it ہم انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ جیسے آپ نے ڈائریکشن دی ہے کہ جون تیس تک تیس ارب روپے کے قضا جات تقریباً چالیس ازار لوگوں میں بانٹے جائیں اس کو ہم انشور کریں گے اس میں سے آدھے جو ہے وہ ایگری کلچر حضرات کے لیے جائیں گے اور باقی کے جو ہے وہ ایس ایمیل سمال این میڈیوم اینٹرپرائزز کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جلد از جلد دیسٹیبیو کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے ترقی کا ایک پہیا ہے وہ سلتا ہے بہت شکریہ موٹر آئل لبکنٹ سیکٹر میں انہوں نے لون کے لیے اپلائے کیا تھا 31 لاکھ کا ان کو لون دیا جا رہا ہے حبیب بینک لیمیٹید کی جانب سے مہشتار تشریف لائیے اپنا چیک وصول کریں وزیر آدم اسلامی جمہوری پاکستان سے سابرا بی بی ان کا تعلق گجران والا سے ہے اور ڈیری سیکٹر میں انہوں نے لون کے لیے اپلائے کیا 25 لاکھ کا لون ذرائی ترقیاتی بینک لیمیٹید نے ان کو دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈر انگلوجن ہے اس میں میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور پاکستان کے تمام صوبوں سے ان اپلیکنس کا تعلق ہے سلام اللہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے اور انہیں ایک لاکھ روپے کا لون نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے سلام اللہ سائمہ کبیر جن کا تعلق گجرانوالا سے ہے وہیکل پک اینڈ ڈروپ سرویس کے لیے انہوں نے لون کے لیے اپلائے کیا 20 لاکھ 55200 کا لون ان کو دیا جا رہا ہے عبد المصور عبد المصور تعلق سکھر سندھ سے ٹریکٹر کے لیے انہوں نے لون کے لیے اپلائے کیا اور انہیں 12 لاکھ 73 648 روپے کا لون دیا جا رہا ہے سامیہ جبین تعلق پنجاب سے ہے اور گارمنٹس کے سیکٹر میں انہوں نے لون کے لیے اپلائے کیا اور 15 لاکھ روپے کا لون انہیں اخوت کے تحت دیا جا رہا ہے اخوت جو کہ مائکو فنانس انسٹیٹوشن ہے اس حوالے سے روح اللہ صاحب ان کا تعلق خیبر فختونخواہ سے ہے اور ان کو آٹو ورک شاپ کے لیے لون کے لیے اپلائے کیا 15 لاکھ روپے کا لون دیا جا رہا ہے روح اللہ صاحب کو کل سوم مائی تعلق پنجاب سے اور انہیں دیری فارمنگ کے لیے 30 لاکھ قانون دیا جا رہا ہے حبی بینک لیمیٹڈ کی جانت سے آفتاب عزیز صاحب ان کا تعلق مزفر آباد سے ہے جنرل کنسٹرکشن آف بیلڈن کے تحت ان کو 30 لاکھ قانون دیا جا رہا ہے کل سوم مائی کو 15 لاکھ دس ہزار کا لون دیا جا رہا ہے مسمات زویا جن کا تعلق پنجاب سے ہے ان کو ڈیویلپنٹ پروڈکشن کے حوالے سے سیکٹر میں اپلائے کیا ان کو 32 لاکھ کا لون زی ٹی بی این کی جانت سے دیا جا رہا ہے مسمات زویا جن کا تعلق مزفر گھڑ سے ہے اور ان کو لون اپلیکشن کامیاب ہوئی 32 لاکھ کا لون انہیں ملا ہے ڈیویلپنٹ پروڈکشن کے حوالے سے اس سیکٹر میں انہوں نے اپلائے کیا تھا علطاف فرید جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے ڈیوی اینڈ کاؤ فارمنگ کے لئے انہوں نے لون کے لئے اپلائے کیا اور 25 لاکھ روپے کا لون زی ٹی بی این کی جانت سے ان کی آئیت